بیٹھے ہیں خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں کاملی کے میری بہن کسی ہیں آپ ٹھیک شکر الحمدللہ سی آپ خیر سے ٹھیک ہیں مردوں کی تو چلنے سمجھ آتی ہے کہ یہ تو جا کے گزارہ کر لیتے ہیں یا چھے دن سے بیٹھے ہیں یا سات دن سے بیٹھے ہیں میری بہن آپ لوگوں کے لیتنی تنگی آپ کس طرح میں اتنی در سکتے ہیں سر ہم ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں ساری رات ہم لوگ جا کے بھی گزار لیتی ہیں کچھ بہنیں ادھر ہی ہیں بچوں کے ساتھ آئی ہوئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایک ٹیچر ہے ڈھائی ماں کی بچی بچی بھی ہے جی وہ دیکھیں وہ پیچھے دیکھیں وہ ڈھائی ماں کی بچے لے کر آئے میں خدا کا کوئی خوف کر لو آجے میری بہن آپ بھی آجے آجے آگے بتائیں میری بہن پھر وہ کہہ رہے ہیں جی میاں سمجھ بال صاحب نے بھی وعدے کیے آپ کے چینمن نے بھی وعدے کیے جتنے سیاسی لوگ سب نے کیے یہاں کی زلی انتظامیہ نے وعدے کیے مگر ڈی سی بھی آیا اے سی بھی آیا لیکن کوئی بھی بندہ وعدہ وفار نہیں کر سکا ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم اٹھارہ ماہ سے اپنے اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان کے ساتھ خطو کتابت کی ہے مجال ہے کہ انہوں نے اس پہ عمل کیا ہو اس کے بعد ہم لوگوں نے کلاسیز کا بائی کارٹ کیا ہم نے ستائیس سپٹمبر کو دھرنا دینا تھا انہوں نے مذاکرات کی ہے ہمارے قائدین سے کہ ہمیں ایک ماہ کا ٹائم دے دیں جو کہ پچیس اکتوبر تک کا ٹائم تھا وہ بھی پچیس اکتوبر کا ٹائم پورا ہو چکا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے چار دن کی مزید ان کو سپیس دی تھی کہ شاید یہ ہم سے خود رابطہ کر لیں کہ ہمیں مزید ٹائم چاہیے ایڈ دی اینڈ ہم لوگوں نے دو نومبر کو آگے یہاں پہ دھرنا دیا پریس کلب کے سامنے پریس کلب کے سامنے بھی دھرنا دیا وہاں پہ ہنیف مطابطاوی صاحب ہمارے پاس آئے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ وربلی بات کی ہے کہ پندرہ پرسنٹ آپ کو یکم دیسمبر دوہزار بائیس میں آپ کی تنہاؤں کے ساتھ ایریرز کے ساتھ مل جائے گا پچیس فیصد کے لیے انہوں نے ہم سے تین ہفتے کا ٹائم مانگا لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھنٹے کے بعد وہ بھی اس بات سے مکر گئی اس کے بعد ہم اپنا دھرنا لے کے یہاں پہ چیئرنگ کروسنگ پہ منتقل ہوئے ہیں اور یہاں پہ آگے ایسی صاحب آیا ڈی سیو صاحب آیا انہوں نے بھی ٹیپٹا مینجمنٹ سے بات کی وہ بتایا کہ شاید کارٹیہ صاحب آئے تھے اور ایسی سیٹی آئے تھے مورٹ صاحب آئے تھے اور انہوں نے بھی بات کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ دھرنا جو ہے موہر کر دے چیئرنگ ٹیپٹا کا یہ کہنا ہے جو کہ سیٹنگ انہوں نے کہا یہ پرسو آئے تھے ہاں ہم نے موہر کیا ہمیں دھمکیاں دی گئی کہ پہلے بائیس لوگوں کے جو ٹرانسفر ہو چکے ہیں پیڑا لگا دیں گے ہم لوگ آپ لوگوں کو ہاں جی یہ ہمیں دھمکیاں دی گئی میرے پاس اس کا ثبوت ہمیں لیٹر بھی انہوں نے جاری کہ آپ پہ پیڑا لگے گا آپ لوگ اپنے مداروں میں واپس آجیں پرنسپل کے دھرو بھی ہمیں کہا گیا رات بھی کالز آئی ہیں آج صبح بھی ہمیں کالز آئی ہیں دیکھیں ہم یہاں پر اگر بیٹھے ہوں میں ہم اپنا چاہیز جی کال پر تھریڈ کرتے ہیں یہاں تک کہ میری کال آج صبح ریکارڈ کی گئی ہے بقاعدہ کیونکہ میں فل فرنٹ کے اوپر میڈیا کے اوپر آ چکی ہوں ڈسٹرک قصور سے مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے مجھے رزق دینے والی ذات تو صلح کی ہے اللہ پہ توقع کر کے ہم لوگ یہاں پہ آیا ہے ہمیں ٹیٹا مینجمنٹ رزق نہیں دیتا یہ جو ہم اپنا حق لے گئے کے لیے آئے ہیں 40% یہ ہم اپنا رائٹ لینے آئے ہیں ٹیٹا مینجمنٹ کے باپ بھی ہمیں یہاں پہ آگے اپنا حق دیں گے اپنی جیپوں سے نہیں دونے دینا جو ناؤس کیا ہے وہ ہم نے لینا ان سے جبکہ ناؤسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے تو پھر کس بات کی ہے محمود صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ نون لیگ ہے مسلم لیگ ہے ہم بلیک میلر ہیں ہم ٹیچرز ہیں جو ادار بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ٹیکنیکل ہنر دے رہے ہیں اس ٹیکنیکل ہنر سے وہ مفید شہری بند اپنے گھروں میں روزگار کماتے ہیں کیا یہ اس حدزہ کا دیتے ہیں یہ پاکستان کے اندر یہ ہے اور عمرانہ نے کیا کہا تحریک ہمارے آپ تک جتنے بھی بہن بھائی جتنے بھی لوگ ٹرمینٹ ہوئے ہیں جن کو رحیم یار خان ڈی جی خان راج انپور ان کو سسپینڈ کیا گیا ٹرانسفر کی گئے گئے پیڑے لگائیں گے ان کو ویلڈ را کرے لیکن چیئرمنٹ صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ہماری اناکہ مسئلہ جس میں میں ایک بات واضح کر دینا چاہتی بڑوانا صاحب بڑوانا صاحب آپ جہاں گئے بھی ہیں یقینا میں آپ کے سامنے آ چکی مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے یہ سارا کیا در اس بڑوانا صاحب اپنے اتاروں کے اندر خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے مجبور کیا گیا میرے بین خان صاحب کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کی جو قیادت ہے وہ لاہور کی ہے پنجاب کی ہے وہ اتنی نالائک اتنی نائحل ہے کہ یہاں پر میری بہنوں کو سڑکوں بھی آنا پڑے یہ بتائیں خان صاحب کو میری امران خان صاحب کو گولی لگی ان کے پاؤں پر گولی لگی ہے لوگوں نے بازو سر پر رکھ لیے ہم پیڑ سے بھوکے ہیں بچیاں یہ دیکھیں بچے موجود ہیں جو کہ یہاں پہ لے کر آئی ہوئے ہیں خدا کا خوف کرے امران خان صاحب یہاں کی جو حکومت ہے نا اہل ہے نقمی ہے میں کہتی اتنی میس مینجمنٹ ہے جس کی ابھی کسی وزراء کی کسی وزیر کسی ایم پی اے کسی ایم اے کی بیٹی کو پرابلم ہوگا میں کہتی ہوں رات آتی رات گے دالتے میں کھلیں گی وی آئی پی ہوسپیٹل بھی ہوں گے وی آئی پی ون ون ٹو ٹو بھی ہوگی وی آئی پی جیو ایر وی میڈیا بھی ہوگی کہ ہم کسی کی ماں بہینے نہیں ہیں ہم کسی کی بیٹنے نہیں ہیں کہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم سڑکوں پر آئے اور یہاں پہ زلیلہ بھائی ہوں جب آپ کو وقت پڑے گا ضرورت پڑے گی ہم یہاں پر کھڑے ہوں گے سر مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے مجھے سسپینڈ کریں مجھے جیل میں کریں میں کسی کو منتشر نہیں کر رہی میں اپنی پہلوں کی ترجمانی کر رہی ہوں نے ایسا سات کیوں جذبات کی جب ہاولپور سے سیال کورٹ سے لئیہ سے مظفر گھر سے پنڈی سے کتنی دور دور سے آئیں سڑکوں کے اوپر پہ آسرا پہ یاروں مددگار بیٹھی ہوئی ہیں اور ابھی تک جو ہے حکومت بالا وہ سوئی ہوئی ہے پرویز الائی صاحب سو گئے ہیں بازو سر کے نیچے دیکھیں ہم وارٹ بینکر ہیں ہم سے میری بہن نے جو بولا ہے نا میں اس کو کئی تقریر نہیں کہوں گا یا میں یہ نہیں کہوں گا جذبات میں آگے بولا یہ ان کا حق ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں اور جو ان کو تھریڈ کیا گیا انہوں نے اس پر بلکل ٹھیک بولا ہے یہ بچہ ہے بچی ہے میری بہن یہ بیٹی ہے آپ کی بیٹی ہے ماشلہ رسکہ نصیب پیارے کرے بہت سے کرے میری بہن جس حالات میں آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے اس کو دیکھ مجھے مجھے نہ آتا کہ کولیس بھی یہاں پر آجاتی ہے مدانہ خاص اللہ نہ کریں آپ کے پروٹیس کی اٹھا سے یہ اگر کوئی لاتھی چارج کر دیں یا اس کو چھوڑ دیں یہ تو ننی سی جان ہے میری بہن تو اس کا کون ذمہ دار ہے ہمارے افران ذمہ دار ہے ہماری حکومت ذمہ دار ہے کون ذمہ دار ہے دھائی ماں کی بچی کے ساتھ میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیمپر کا ریٹ آج کیا چل رہا ہے بائیس اور بے کا پیمپر ہو گئے تو کیا ہم نہ نکلیں گھروں سے گھروں میں قید ہو جائیں ان کو سوچنا چاہیے ان کو خیال نہیں آتا ان چھوٹے بچوں کو دیکھیں ان کے بچے نہیں ہیں یہ تو سیٹس پہ آلہ سیٹس پہ بیٹھے ہیں اور ہمیں تھریٹ کرتے ہیں ہم لوگ بارہ بارہ تیس تیس کلومیٹر ٹریول کر کے اپنے بچے کے ساتھ دھکے کھاتے ہیں کس لیے کھاتے ہیں کمانے کے لیے تو اگر ہمیں کمانے کے لیے یوں سڑکوں پہ آنا پڑے گا تو ٹیچنگ فیلڈ ختم کر دیں نہ نکالیں یہ فیلڈ نہ نکالیں لوگوں کو خائر نہ کریں اپنے بچوں کو بھی جاہل بنائیں اور دوسری عوام کو بھی بلکل ایسی ہی میری بچے دلیل ہو رہے ہیں ان کے بچے ہوں تو کیا یہ پریشان نہیں ہوں گے ان کے بچے یہاں پڑتا ہی یہی کہوں گی کہ ہمارے جو مطالبات ہیں 40% ہیں اور یہ جو ہماری ٹیپٹا مینجمنٹ جو ہماری ہائر آثورٹی اوپر بیٹھی ہوئی ہے میں ان سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم اپنے جائز حق کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمیں تھریٹ نہ کیا جائے ہمیں اس قدر فورس نہ کیا جائے کہ ہم وائیلیشن پہ آئیں ہم اپنے جائز حقوق کے لیے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے گرمی ہے دوب ہے سردی ہے جو بھی ہے تمام محلات کے باوجود جو ہے ہم اپنے رائٹس لینے کے لیے پورا من طریقے سے یہاں پہ بیٹھے ہیں جیسے میری بین نے بتایا میرے بھائی بھی بتایا تھے کہ یہاں پی ایم پی ایم میں نے بھی آ کے باتا کر کر کے گئے ہیں سلی انتظام میں سلام باتا کر کے گئے ہیں ہمارے ساتھ کئی دفعہ کیے گئے ہیں لیکن وفا نہیں ہوئے ابھی تک ابھی تک کوئی وعدہ جو ہے وہ وفا نہیں کیا گیا ہے بس ہمیں لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ یہ اپنا دھڑنا قتم کر دے اپنا اتجاد قتم کر دے لیکن ہمیں کچھ ملے گا تو تب ہی ہم یہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں بلکل ایسی میری بیٹھے ہیں بزید بھی یہ لوگ نہ آئے تو آپ لوگ کتنے دن تک بیٹھیں گے آپ پہ جب تک ہمارے وعدے جو ہیں وہ اپنے یہ پورے نہیں کرتے ہیں ہمیں اس کا نوٹیفیکیشن نہیں دیتے ہیں یا کوئی پروف نہیں دیتے ہیں ہمیں کہہ دیا جاتا ہے جی کیپنیٹ میں آپ کی یہ سمڈی چلی گئی ہے ہمیں اس سمڈی کا کوئی پروف تو دیں آج تک انہوں نے کوئی پروف نہیں دیا ہے کوئی میٹنگ نہیں ہے اگر ایسا ہی مسئلہ ہے تو ہماری جو انتظامی ہے اس کے ساتھ ہماری جو مینجمنٹ ہے مکتاروان صاحب ان کو بلوائیں لائیو میٹنگ دکھائیں ہمیں پتا چلے کہ جو میٹنگ ہو رہی ہے کیا میٹنگ ہو رہی ہے کون سے وعدے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں کہ صرف ہمیں لولی پاپ دے کے یہاں سے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں ساملی کم جی کیا حال ہے میری بہن آپ ٹھیک ہیں شکر کیسے ہیں یہ آپ دیجے فان راجن پر سے آپ الیک شہر سے آئی ہیں راجن پر سے آپ کا کیکی کہتے ہیں ٹرانسفر کی جا رہی ہے آپ لوگوں کی آپ کا حق نہیں دیا جا رہا یہ کون طرح کوک ہے جو بھی تک ماننی رہے کہ اتنے سخت ہیں اتنے مشکل آئی ہے اتنے مشکل تو نہیں ہے بیسے تو کہتے ہیں جی ساڑھے چاٹھ سو ادارے ہیں لیکن ہماری تو ایک کلیل سکس ٹاؤزنڈ کی تعداد ہے کوئی اتنا زیادہ تو نہیں بنتا اس کا اگر مطلب نہ کرنے کے سو بہانے یہ مثال ہونی چاہیے تو ایک چھوٹی سی تعداد ہے اور جو ہماری اداروں میں سیویلین ہیں گورنمنٹ ایمپلوئے ہیں ان کو تو دیا جا رہا ہے بلکل اسی ہے وہ بھی تو ٹیپٹا کے انڈر ہے جو گورنمنٹ ایمپلوئے ہیں وہ ٹیپٹا کے انڈر ہے اب ہمارے ادارے میں سے چھے لوگوں کو مل رہا ہے اور چار کو نہیں مل رہا تو یہ انساف تو نہیں ہے دیکھیں سب کو ایک درجے پہ رکھا چاہیے تو برابر کریں یا ان کو بھی نہیں دیتے اور ان کو بھی کیوں نہیں دیتے جب یہ ہے ہی مہنگائی اللانس تو کیا ہمارے لئے مہنگائی نہیں ہوئی